ہی گائز تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ موٹو جی فورٹین میں فوٹوز این ویڈیوز کو کیسے ہائٹ کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گائز آپ کے فون میں گوگل فائلز کے نام سے ایک ایپ دیکھنے کو مل جائے گا تو اس کو آپ کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں گائز فوٹوز چیک کرا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو میرے فون میں پڑے ہیں اس جائے تو اب گائز آپ کو گوگل فائلز میں جانا ہے گوگل فائلز میں جانے کے بعد گائز آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا صرف فوڈڈر آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے فس ٹائم جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ پن اور پیٹرن سیٹ کرنے کے لئے بولے گا تو ہاں پر آپ اپنے سعب سے کچھ بھی سیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر پن چوز کر لیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو اپنا پن سیٹ کر لینا ہے pin set کرنے کے بعد guys یہ pin set ہو چکا ہے اب آپ کو باپس آ جانا ہے باپس آنے کے بعد guys یہاں پر آپ کو کئی سارے option دیکھنے کو مل جائیں گے images, videos, audios, document تو آپ جو بھی آپ hide کرنا چاہتے ہیں simply اس پر select کر لینا ہے ابھی میں آپ کو photos hide کر کے بتا رہا ہوں تو آپ کو images پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ساری images ہو جائیں گے جو بھی آپ کے phone میں ہوں گے جس photo کو بھی آپ hide کرنا چاہتے ہیں simply اس کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد guys سب سے اوپر guys corner پر آپ کو three dots دیکھیں گے آپ کو اس پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد guys move to save folder کا ایک option دیکھے گا آپ کو نیچے تو آپ کو اس پر click کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنا pin ڈال لینا ہے pin ڈالنے کے بعد guys یہ photo آپ کی یہاں سے hide ہو جائے گی اسی طرح سے guys آپ دوسری photo کو بھی hide کر سکتے ہیں اگر آپ کو کئی ساری photo ایک ساتھ hide کرنے ہے تو simply آپ کو کسی بھی photo پر touch and hold کر کے رکھنا ہے یہاں سے guys آپ کئی ساری photo کو ایک ساتھ select کر سکتے ہیں select کرنے کے بعد guys three dots پر click کرنا ہے اور move to save folder کر دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنا pin ڈال لینا ہے اور یہ ساری photo آپ کی hide ہو جائیں گی guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ photo یہاں سے hide ہو چکی ہیں آپ guys ان کو access کرنے کے لیے simply آپ کو واپس سے save folder میں جانا ہے یہاں پر آپ کو اپنا pin ڈال لینا ہے pin ڈالنے کے بعد guys یہاں پر یہ ساری images آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی یہاں سے آپ ان کو direct access کر سکتے ہیں guys اب جس image کو بھی آپ واپس سے gallery میں لانا چاہتے ہیں تو اس photo کے سامنے three dots دیکھیں گے simply اس پر touch کرنا ہے یہاں پر guys آپ کو option دیکھے گا move out of save folder تو آپ کو simply اس پر click کر دینا ہے اور وہ image آپ کی واپس سے gallery میں چلی جائے گی اب guys ایک ساتھ آپ کئی ساری image جس کو واپس gallery میں لانا چاہتے ہیں تو simply touch and hold کر کے رکھ رہا ہے اور یہاں پر images select کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ کو واپس سے three dots پر click کر دینا ہے اور move out of save folder کا ایک option دیکھے گا simply اس پر touch کر دینا ہے کرنے کے بعد guys یہ ساری images آپ کی واپس سے gallery میں آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری images آپ کی واپس آ چکی ہیں اب guys میں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو اب direct آپ photos کی app سے ہی images کو hide کر سکتے ہیں simply آپ کو photos پر click کر دینا ہے جس photo کی بھی آپ hide کرنا چاہتے ہیں simply اس پر select کر لینا ہے select کرنے کے بعد guys corner پر آپ کو three dots دیکھیں گے آپ کو اس پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد guys آپ کو ایک option دیکھے گا یہاں پر move to locked folder آپ کو اس پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد guys یہ set up کرنے کے لیے بولا ہے تو آپ کو set up پر click کر دینا ہے یہاں پر guys یہ fingerprint add کرنے کے لیے بولا ہے تو آپ کو اپنا fingerprint دے دینا ہے ورنہ password بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد guys continue پر click کر دینا ہے continue پر click کرنے کے بعد guys آپ کو move پر click کر دینا ہے اور اس کو allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد guys یہ امیج آپ کی لاکڈ فولڈر میں چلی جائے گی اب گائز جو بھی آپ نے فوٹو ہائیڈ کی ہیں اب یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی اب ان کو ایکسس کرنے کے لئے سمپلی آپ کو لائبریری پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یوٹلیٹیز پر کلک کرنا ہے یوٹلیٹیز میں جیسے آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اپسن دیکھے گا لاکڈ فولڈر آپ کو اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد گائز آپ کو اپنا فنگر پرنٹ دے دینا ہے یہاں پر گائز آپ کو وہ ایمیجز دیکھنے کو مل جائیں گی اب گائز ان ایمیجز کو آپ باپس گیلری میں لانا چاہتے ہیں سمپلی آپ کو موو پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد گائز دوبارہ سے آپ کو موو پر کلک کرنا ہے اور یہ باپس سے آپ کی ایمیجز گیلری میں آ جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باپس سے وہ ایمیجز گیلری میں آ چکی ہیں تو اس طرح سے گئیز آپ موٹو جی فورٹین میں فوٹوز کو ہائٹ اور انہائٹ کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ گئیز آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا دوستوں کے ساتھ سیئر کر دینا اور اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جروع کر دینا میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے کیپ سمائلیں پلیز سبسکرائب کٹھو میڈیو سبسکرائب کٹھو میڈیو